سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا عدالت نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی درخواست گزار امیر نیاسی کو توہین عدالت قانون کے تحت شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے چیف جسٹیس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹ نے مسکنڈکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کوئی بھی جہمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا کیا ایک درخواست پر پورے ملک انتقابات روک دیں کال کو وہ یہ بھی کہیں گے کہ عدلیہ کے تحت انتقابات پر اعتماد نہیں تو پھر کیا ہوگا الیکشن انٹمیشن آف پاکستان کے جانب سے دارے درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں جسٹس تارک مسور جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کی سمات کی سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو موطل کر کے آئندہ آروز اور ڈی آروز سے متعلق درخواستوں پر کارروائی نہ کرنے کی ہدایت بھی کی جبکہ بیریسٹر عمر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈیول جاری کرے حکم نامے کے مطابق سیکریٹری الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی شیڈیول جاری کریں گے فیر کو ڈی آروز اور آروز تربیت کا دوبارہ آخاز کریں گے حکم نامے میں کہا گیا کہ انتخابات کا انعقاد آئین کا تقاضہ ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متزاد ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ تیرہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ نے سیکشن پچاس اور ایک آبن کو غیر قانونی قرار دیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ کی یہ دونوں شکیں گزشتہ انتخابات میں بھی تھی لیکن کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا عدالتی حکم میں لکھا گیا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ میں کیس کے ذریعے انتخابات آٹھ فروری کو تہ ہوئے تمام صوبائی حکمتوں کی سپریم کورٹ میں نمائندگی تھی ہم نے اپنے پیسلے میں لکھا کہ کوئی بھی جمہوریت کو ڈی ریل نہ کرے حکم نامے میں لکھا گیا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ابھی انتخابات کے انعقاد بار اقدامات لے رہے ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہا تو آٹھ فروری کوئی الیکشن نہیں ہو سکیں گے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آج انتخابی شیڈول جاری ہونا تھا حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر ہائی کورٹ کا حکم نامہ برقرار رہا تو الیکشن پروگرام جاری نہیں ہو سکے گا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے میں تضاد ہے سپریم کورٹ کے حکم میں لکھا گیا کہ امیر نیازی کو توہین عدالت قانون کے تحت شوکاوس نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلایا جائے گا امیر نیازی بتائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے